آپ کا ہمارے چینل پر سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے پکس کے بارے میں کچھ ایسی جانکاریاں جو آپ کو ہو سکتا اندر سے گدگدہ دے حالانکہ شب کسی آدمی کو نیچہ پاگل مندبدی دکھانے کے لیے اکثر پریوب ہوتا ہے این ایم سیو آپ نے بھی شاید کبھی نہ کبھی کسی نے کسی کے لیے استعمال کیا ہوگا تو چلیے ہم اون پکس کے بارے میں آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے سوار کی توجہ ٹیٹو چھاپنے کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے بلکل ہم انسانوں کی طرح ایک بار جب چین کے ویجیانکوں نے سوار اور جیلے فشک سا سیکس کروایا تو ایک ایسے سوار کے بچے کا جنب ہوا جس کی چیف یووی لائٹ میں ہری رنگ کی چمکتی ہے سوار آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کی آنکھی اس کی سر کی کناروں پر ہوتی ہے دنیا میں پوک جو سوار کا جو مانس ہوتا ہے دنیا بھر میں پوک سب سے زیادہ کھائے جانے والا مانس ہے سوار کے مانس میں کسی بھی اور فوڈ سے تین گناہ زیادہ شیامائن ہوتا ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کو طاقتور بناتا ہے کھانے میں شور کا سریع کا سب سے سوادشت حصہ جو ہوتا ہے اس کی کندے کے پاس والا بھاگ ہوتا ہے جسے بٹ کہا جاتا ہے دنیا میں قریب دو ارب سوار ہے اور ان میں سے آدھے کا قتل ہر سال میٹ کیلئے کر دیا جاتا ہے سب سے زیادہ سوار چین میں قریب چوالیس کروڑ دوسرے نمبر پر امریکہ ہے ہر سال ایک مارچ کو امریکہ میں نیشنل پگڑے کے روپے منائے جاتا ہے اور اس کی شروعات سن انیس سو بہتر میں کیلئی تھی آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوار دھیمہ بھاگتا ہے ایک سوار ایک منٹ میں ایک ہزار فیٹ یعنی کہ ایک گیارن مائل پر آور کی سپیٹ سے دور سکتا ہے بھاگتے ہیں سوار کا پیچھا کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ سیدھا بھاگنے کے بجائے ٹیڑا میڑا بھاگتا ہے چمڑا، گوند، چربی، خاد، انسلین اور چالیس طرح کی دوائیاں ہمیں سواروں سے ملتی ہیں سوار کے جو بال ہوتے ہیں وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ پینٹ کرنے والے برش انہی کے بنتے ہیں ہڈی ٹوٹنے پر سوار کی گھی کی مالش کرنے سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے سوار کے پیر میں چار اونلیاں ہوتی ہیں لیکن یہ صرف دو پر ہی چلتا ہے چینی راشی کے بارہ جانورموں سے سوار آخری ہے چینی راشی کے انصار سوار بھاگ امانداری، خوشی اور پاگلپن کو درشاتا ہے سب سے کم سوار افغانستان میں ہے صفیق سوار جس کا نام خانزیر ہے نسیاں کی ریازدھانی کابل کی چنیاں گر میں رکھا گیا ہے انصاروں کی طرح سوار بھی اومنی وورس ہیں اتھارتوئے پودھوں اور جانور دونوں کو کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی گندوی بھی کھا جاتے ہیں سبھی سواروں کی پوچھ گھنگرالی نہیں ہوتی ہے ٹوٹل چاووالیز نات ہوتے ہیں سوار کو سوار ایک دن میں پچاس لیٹر پانی پی سکتے ہیں سوار انٹارٹکہ کو چھوڑ کر سبھی مہادیپوں پر پائے جاتے ہیں آج سے کرے پانچ ہزار سے سات ہزار سال پہلے سواروں کو پالتو جانور بنایا گیا تھا آبھی تک کے ریکارڈ کے انسار سب سے بڑا سوار پولینڈ چین کا بگ بل تھا جس کا وزن قریب ایک گیارہ سو سمتاون کلو اور کندھی تک کی اوچائی پانچ فٹ اور لنبائی نو فٹ اس کی انیس سو تیتیس میں موت ہو گئی سواری اٹھارہ سو تیتیس میں موت ہو گئی یہ اتنا بڑا تھا کہ چلتے ہوئے اس کا پیٹ دھرتی میں لگتا تھا تو 1933 میں اس نے بہت سای ریکارڈ رہے تھے اٹھے سو تیتیس ساری اٹھے سو تیتیس دس انچ کی لنبائی اور چھو کلو وزن کے ساتھ پیگمی ہاکس دنیا کے سب سے چھوٹے سوار ہیں جو اب کے بار بھارت میں پائے جاتے ہیں اور ایک سو پچاس سے بھی کم بچے ہوئے ہیں تو سوار کے بارے میں اتنی ساری چیزیں ہیں سوار انسانوں سے زیادہ ترک کے سواد چک سکتے ہیں انسانوں کے پاس نو ہزار جبکہ سواروں کے پاس پندرہ ہزار سواد کلکائیں ہوتی ہیں شریر کے آکاس کے حساب سے سوار کے فیفرے وہ چھوٹے ہوتے ہیں سوار کی چیک کی آواز ایک سو پندرہ ڈیسیبل تک ہو سکتی ہے یہ ایک سوپرسونک بیمان سے بھی تین ڈیسیبل زیادہ ہی ہے آواز کی گتی سے بھی تیز چلنے والی جہاچے ہوتی ہے سوپرسونک بیمان جبکہ انسان کے کان ایک سو بیج ڈیسیبل تک کی آواز سن سکتے ہیں سوار تین سال کے بچے اور کتے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں سمجھداروں کی سچی میں یہ چمپینجی دولفنز اور ہاتھی کے بعد چوسے نمبر پہ آتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سوار ویڈیو گیم بھی کھیل سکتے ہیں سوار کے پاس پسینے چھوڑنے والی گرنتیاں نہیں ہوتی ہیں اس لئے گرمیوں میں اپنے شریک کے تاپمان کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے کیچڑ میں بھیگتا ہے جو فیمل سوار ہوتے ہیں سوار نے جیسے بولتا ہے فیمل سوار سال میں دو بار بچے پیدا کرتی ہیں اس کا گرم ایک سو چودہ دن ہے مطلب تین مہینے تین ہفتے تین دن کا ہوتا ہے اور یہ ایک بار میں ساتھ سے بارہ بچے کو جن دیتی ہے اسرائیل میں یہودی سوار نہیں پال سکتے ہیں اور فرامس میں سوار کا نام نیپولیر نہیں ایک سکتے ہیں دونوں دشیوں میں کانونی جوڑا ہے جتنی ڈینمارک کی سنکھیاں ہیں اس سے دو گناہ زیادہ یہاں پہ سوار ہے ڈینمارک میں سوار کی جو کلرز ہوتے ہیں بلیک بھی ہوتے ہیں براؤن بھی ہوتے ہیں جنگلی سوار بھی ہوتے ہیں پالنے والے سوار بھی ہوتے ہیں اور وہ جو کھلے بھی رہتے ہیں تو دھنیواز آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشیں دھنیواز